بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آٹھ نومبر ہے اور دن ہے بدھ کا پورا نظام نواز شریف کے ساتھ ہے مگر پھر بھی وہ خوف زدہ ہیں حالانکہ پورے نظام میں آپ کو پتہ ہے جی طرح عدل کا نظام اور باقی حکومت جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اس کے ساتھ ہی جو نگران حکومت آئی کے ٹیکل گورنمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے پورا نظام نواز شریف کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی وہ خوف زدہ ہیں اور اپنے ہی بیانیے سے وہ مکر رہے ہیں اپنے بیانیے سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ کل جو کا دن جو تھا اس میں انہوں نے ایمکیو ایم سے اتحاد کر لیا ہے ایمکیو ایم سے اتحاد کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں ابھی بھی ڈر ہے خوف ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جتنے بھی ادھر پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملنے اور ان سے رابطے شروع کر دیئے ہیں یہ خوف کیوں ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ستارہ ماہ کا جو اتحاد انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی شامل تھی باقی کمدے میں شامل تھی اور انہوں نے ایک گورنمنٹ جو بنائی تھی اس میں کچھ بھی ڈلیور نہیں کر سکے تھے حالانکہ اس حکومت میں وہ تمام جو بھی پارٹیاں تھی وہ شامل تھی مگر ان کا بیانیاں جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ پورے ملک میں جو بہران اس کو ختم کر رہے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بہران کو ختم کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ستارہ ماہ میں جو سولہ ستارہ ماہ میں جو بات چیز ہوئی جو اس میں چیزیں ہوئی جس طرح وہ پٹرول اوپر گیا ہے مہنگائی بڑھی لوگوں کے کھانے کے لالے پڑ گئے تھے تو یہ صورتحال تھی مگر اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور وہ ہوگے وہ پشے پڑتا تھی وہ سنوں نے کہا کہ ہم نے جو گورنمنٹ آئی تھی جو سولہ ستارہ ماہ گورنمنٹ رہی ہے اس کا حصہ نہیں تھے حالانکہ وہ اس کا حصہ تھے کہ ٹکر گورنمنٹ اس کے بعد آئی ہے اور اس گورنمنٹ میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں جتنی بھی مہنگائی ہوئے وہ ساری کی ساری نون لیگ پہ ڈال دی گئی ہے اور نون لیگ کا جو بیانیاں ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری گورنمنٹ کا کمپرومائز جو ہے وہ یہ سولہ ستارہ ماہ کے ساتھ کیونکہ شباسلی وہ مارا جو ہے وہ پارٹی کا میمبر تو ضرور ہے مگر ہماری گورنمنٹ نہیں تھی وہ گورنمنٹ جو شباسلی گورنمنٹ اس کو اپنی گورنمنٹ ماننے کو تیاری نہیں ہے اس کی اپنی جو ہے نواز جو ہے وہ بھی مان رہی ہے اور دوسرے سدہ جتونے بھی پارٹی کے عام عددہ داران ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کورنمنٹ کا کمپیزن کرنا ہے تو نواز شریف کے ادور کا کر رہے ہمارا لیڈر تو نواز شریف ہے اور نواز شریف کو اب آگے لے کے آ رہے ہیں اور اپنا نیا بیانیاں بنا رہے ہیں اتحاد ہو رہا ہے نئی پی ڈی ایم بننے کی تیاری میں ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وقتی طور پر یہ کہہ رہی ہے جہاں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا بیانیاں الگ ہے ہم جو ہے وہ اس کو بخلوت حکومت کے اقدار نہیں ہیں مگر بعد میں یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے اس حالیت سے جتنی بھی جماعتیں ہیں جس طرح تیرہ جماعتوں نے مل کر پیچھے گورنمنٹ جو حسنوالی تھی جس طرح انہوں نے اتحاد کیا تھا اپنے اپنے جو کیسز نے قتم کروائے اور حکومت میں موجود تمام افراد نے جتنے مزے لٹنے تھے وہ لوٹ لئے اور اپنے فائدے کے لیے حکومت کو استعمال کیا گیا اس میں عوام پسی عوام کو جو صرف ایک ایک ہی اجنڈے کے لیے رکھا گیا جی جنابی ہمارا اجنڈا ہے کہ ہم ملک میں بہران ختم کریں گے بہران ختم کرنے کی وجہ بہران لایا گیا حکومت میں اتنی زیادہ مہنگائی کی کہ عوام کی چیخیں نکل گئی اس حوالے سے اگر نواز شریف جو ہے اب آکر اب نیا بیانیاں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی شہباز حکومت ہماری حکومت نہیں تھی ہمارا comparison ہماری پچھلی حکومتوں کے ساتھ کیا جائے حالانکہ جو ہے ان کو ڈر ہے ابھی بھی ایک ڈر ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو سترہ جلائی کو ہوا تھا ان کے ساتھ وہ دوبارہ نہ ہو جائے سترہ جلائی کو عمران خان نے بیس سٹنوں پر election لڑا تھا جس میں سترہ سیٹیں جو تھی وہ عمران خان نے جیت لی تھی عمران خان کی یہ جیت یہ turnover جو ہے ان کے لیے بڑا خوف زدہ ہے دوبارہ پھر اگر election ہوتے ہیں اگر یہ جماعتیں آپس میں نہیں ملتی تو عمران خان جو ہے وہ سیٹیں لے جائے گا کیونکہ عام طور پر اب جو بیانیاں سامنے آ رہے ہیں جو بھی معاملات اب سامنے آ رہے ہیں اب جو ہے وہ ووڈ جو ہے جو turnover جو ہے وہ پچھلی جو election ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہوگا کیونکہ داندلی اگر وہ یہ کرنا بھی چاہے تو کتنی کر لیں گے دس ہزار ووڈ کی بیس ہزار ووڈ کی مگر جو ہے اب جو صورتحال جہاں پر turnover بہت زیادہ ہو اور ہزاروں کی تداد میں تیس ہزار یا چالیس زار کا اگر لیڈ لے کے جا رہا ہے کوئی زیادہ تو اس میں آپ داندلی نہیں کر سکتے ڈس زار بارہ دار کر لیں گے اس سے زیادہ داندلی نہیں ہو سکتی اس لیے جو ہے وہ ان کے دماغ میں جو ایک ڈر ہے جو خوف ہے عمران خان جو کے جیل میں ہے پھر بھی اس کا خوف جو ہے وہ تمام جاتوں تمام جماعتوں پر جو ہے وہ لرزہ تاریخی ہوئے ہیں اس لیے جو ہے وہ نون لیگ جو چاہتی تھی کہ ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں گے ہم پورے پلک میں سب سے بڑی جماعت ہیں اور یہاں پر زلت امیز بات یہ ہے کہ ایم کی ایم سے اتحاد کر لیا ہے ایم کی ایم سے جب اتحاد ہوا تو کل جو ہے مرتضہ بحاب صاحب کل جو شہازیب خانزادہ کی جو پروگرام ہے اس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایم کی ایم کو اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا حالانکہ انہوں نے تراجی کو دیا کیا ہے شباز حکومت کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے شباز حکومت کا وہ خود بھی حصہ رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے بلا بل بھٹو جو ہے اس وقت ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو ساست بلیک میل بھی کر رہے تھے جی ہم نے یہ کروانا ہے ہم نے وہ کروانا ہے اور ان کے یہ بیانیاں ان کا یہ تھا کہ جو شہباز حکومت ہے وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور اس حوالے سے مرتضہ بحاب صاحب ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیز پر گورن بھی کرنا چاہیے تب آپ کی گورنمنٹ جو تھی پیپلز پارٹی جو تھی یہ ان کے ساتھ تھی تب انہوں نے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا تھا اب جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں جی وہ انہوں نے سوہ 17 ماہ جو گزارے ہیں وہ بہت برے گزارے ہیں کراچی کو کیا دیا ہے تو اب بھی آپ بھی اس گورنمنٹ کے مزے لے چکے ہیں جس لیے پی ڈی ایم جو تھے جب وہ بنی ہوئی تھی تو اس میں اتحاد جو تھا وہ تمام جماعتوں کا تھا اس میں جو ہے مینڈل صاحب ہو گئے نواز شریف صاحب ہو گئے مولانا صاحب ہو گئے اور عدد جماعت جو تھی وہ تمام اس میں شامل تھی اس صاحب تمام نے اپنے عہدوں پر مزے لٹے اپنے عہدوں کا استعمال کیا اور اپنے کیسز قتم کرنا ہے جن میں سیرے پریسز جو ہے شہدواز حکومت تھی جن نے اپنے تمام کیسز جیون کے نیب کو قتم کرنے کے طرح پہ تھے اور نیب کو سنجھ میں تو قتم کر دیا گیا تھا اس سوالے سے کہ تمام تر صورتحال میں اگر الیکشن ہوتے ہیں مگر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے اس ڈیٹ کو ہوں گے جو ڈیٹ ہمارے چیٹ ایسا صاحب نے دی ہے اس ڈیٹ کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس دوران فورد طور پر جو ٹرن اوور ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا اس میں داندلی کی گرجاج نہیں ہوگی جتنی بھی داندلی یہ کر لیں پھر بھی جو وورڈ بینک ہے جو اب جو جوت اوپر آئی ہے جتنے بھی جو ینگ جنرلیشن اوپر آئی بھی تمام جدہ جماعتیں جو ہیں وہ خوف زیادہ ہیں مگر جو ہے وہ صرف ایک جماعت جس میں صاحب زیادہ آمد رضا جو ہے وہ گلگر بلکستان سے ہے وہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے جو جو نے دو تین درخواستے بھی دیتی کہ ہم جیل میں عمران خان سے ملقات کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے ملقات نہیں ہو پا رہی پھر بھی جو دونوں جو ہے عمران خان اور گلگر بلکستان کی قومت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ جن کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی پکڑ دکٹ شروع ہی ہے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے عمران خان کے حوالے سے جو ان کی حکومت کے حوالے سے جو ڈر ہے جو خوف ہے جو کہ مولانا صاحب پہ اوپر ہے جو پیپلز پارٹی کے اوپر ہے نواشنی کے اوپر ہے اور دو ایمکی ایم کی اوپر ہے وہ باقی تمام جماعتوں کے اوپر ایک خوف ہے وہاں کہ وہ جیل میں ہیں پھر بھی اس غفر کی وجہ سے یہ جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں اور ان کا نیج Micah جو حکومت بنانے کے بعد ایک سامنے آئے گا جو حکومت سے پہلے جو ہے وہ تمام جماعتیں جو ہے وہ آپس میں جب ملیں گی ایک نیا بیانیہ ان کا سامنے آئے گا جو جس بیانی کے تیارے انہوں نے پہلے حکومت بنائی تھی وہ بیانیاں دوبارہ آئے گا یہ اوپر جو ہے وہ تمام جماعتیں مل کر اس ملک کو بہرانی سے نکالنا چاہتی ہیں یہ جماعتیں تمام مل گئی ہیں تمام جماعتوں نے گھٹ جوڑ کر لیے ہیں اور یہ حکومت میں دوبارہ آئیں گی جس طرح پہلے عوام کو دلاسے دیکھ کر ان کو کہا گیا کہ ہم جی بہران میں نکال لیا ہے ہم پٹرول سستہ کریں گے ہم یہ کریں گے پہلی اگرمان نے بیڑا گرک کر دیا اب یہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے جو گورنمنٹ دی جو سولہ ستارہ مائن گزارے ہیں اس میں انہوں نے ملک میں اوپر کیا کیا نہیں کیا حکومت کس قدر جو ہے وہ ڈالر اوپر گیا کس قدر پٹرول بڑھا کس قدر مہنگائی بڑھی اور صورتحال سے عوام کو اگا ہے اب یہ دوسری اپنی گورنمنٹ سے کمپیریسن نہیں کر سکتے مگر اگر یہ نیا بیانیاں جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ گورنمنٹ بنیں گی ہم دوبارہ ملیں گے دوبارہ ملنے کے بعد اب ویلحال تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے بیانیاں الگ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ ان سے الگ ہے مگر یہ دیکھا جائے گا دیکھنا آپ ضرور یہ جاپس سے ملیں گے اور مل کر ایک نئی گورنمنٹ بنائیں گے جو کہ جس طرح کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ تمام تر گورنمنٹ جو ہے وہ انوازشیم کے ساتھ چل رہی ہے اسی طرح یہ انوازشیم جو ہے دوبارہ پھر جو ہے گورنمنٹ کو جتنے بھی مخلوق جسے پی ڈی ایم کا نام جو فیام میں دیا جاتا ہے وہ بنائیں گے اور گورنمنٹ جائیں گے اس بیانیاں جو ہے وہ سب سے پہلے یہی ہوگا کہ ہم جو ملک وہ بہران سے نکالنے والے ہیں حالانکہ جتنی جماعتیں دی یہی جماعتیں جو تھی یا سولہ ستارہ ماہ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ ان کو ملی تھی اس میں بھی یہ گورنمنٹ شامل تھی تمام جماعتیں شامل تھی پھر بھی یہ بہران سے نہ نکال سکے اب جو جو ہیں جماعتیں دوبارہ پھر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کیونکہ ہاں ابھی جیل میں ہے جب باہر آتے ہیں تو الیکشن ہوگا اور اس میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ریزرٹ سامنے آئیں گے اس سے خوف صدا ہو کر اب جو ہے وہ خوری طور پر ان کا اتحاد کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تمام جماعتیں واپس میں اتحاد کر رہی ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ قدم جو اٹھایا ہے وہ نون لیگ نے اٹھایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں جو مقبول نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں سندھ میں کوئی سیٹ ملنے والی نہیں ہے اس لیے انہوں نے سندھ سے سیٹیں اکٹھی کرنے کے لیے اپنا مینڈیٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ سیدھ کے جو ایمکیو ایم پارٹی ہے اس کے ساتھ ادھال کیا ہے کیونکہ ایمکیو ایم آپ کو پتا ہے جی ریفیوجی کے معاملے میں ہم جی مہاجر ہیں مہاجر کے نام پر وہ ووٹ لیتے ہیں تو وہ اس طرح سے عوام کو جو ہے وہ ایک اپنا ایک اجنڈا بنا کر اب یہ ہم مہاجروں کے ساتھ ہے ہم مہاجروں کے حقوق دیتے ہیں اس طرح کی باتیں سنا کر وہ ووٹ بینک اپنا پکا کیے ہوئے ہیں تو لہٰذا جو ایمکیو ایم کے ساتھ مل کر یہ کچھ سیٹیں جو ارجسٹ کر رہے ہیں اب تو ارجسٹمنٹ کا معاملہ ہے ہر جنہ میں جائیں گے وہاں پر جتنے بھی جو گورنمنٹ ہیں جو گورنمنٹ میں تھے پچھلے جو جو کے پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ سیٹ ارجسٹمنٹ کر رہی ہیں اب ارجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے تمام تر سیٹیں جو ہے وہ ارجسٹمنٹ کے نام پر چل رہی ہیں جہاں بھی جائیں گے جن سے اتحاد کریں گے ان کے ساتھ سیٹر کا ارجسٹ کیا جائے گا جس طرح پچھلی قومت میں جب بنانی تھی انہوں نے جنہوں نے اپنی وزارتوں پر ارجسٹ کیا تھا فلام نے وزارت فلام کو جنی ہے جس طرح بلاول کو جو ہے وہ جو وزارت خارجہ دے دی گئی تھی اور وہ ملک ملک گھوم رہے تھے جس میں انہوں نے اکسے بھارت میں جب گئے تو وہاں پر جا کر ایک عجیب ہی تاثر دیا جس میں نمستے کا کہتے ہوئے ان کے ساتھ ملے اور جس میں ملک کا جو ہے وہ بدلامی کروائی تو اس طرح بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ایسے بندے جو کہ ناہل ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ وزارتیں نہیں جانی چاہیے ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں کیونکہ جو مخلوت حکومت ہوتی ہے اس میں ہر حکومت ہر پارٹی جو ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی کو جو کہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے اس کو بلیک میل کرتی ہیں اس کو پریشلائز کرتی ہیں اس سے اپنے منمانے ہی فیصلے لیتی ہیں تو یہ صورت سے ہوتا آیا ہے اس طرح اگر گورنمنٹ مخلوت حکومت بنتی ہے تو اسے کہنے والے نہیں ہیں کیسے بھی کہیں گے جیسے بھی ہوگا وہ تمام طرح حکومتیں جو جو پارٹیز ہیں وہ آپ سے مل کر جو بھی کے ٹیک گورنمنٹ کو چلائے گی جس طرح کے ٹیک گورنمنٹ چلا رہی ہے اسی طرح وہ چلائے گی مگر یہ ہے کہ بیانیاں بدلے جا رہا ہے اب نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تمام طرح پارٹیاں جو ہیں وہ نئے 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 اپنے طریقوں کے ساتھ مل کر ملک و بہران سے نکالیں گے یہ نعرہ لگا کر تمام طرح عوام کو جو ہے وہ بے کوپ رہا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پر تمام عوام جاؤں گے کہ مینڈیٹ کا عواملہ ہے مینڈیٹ جو ہے اب تک جو نظر آ رہا وہ عمران خان کا نظر آ رہا ہے تو لکھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہوئے جو الیکشن انشاءاللہ جو جی اسے صاحب کے بیان کے مطابق جو ہیں وہ ٹائم پر ہوں گے اور جب الیکشن ہوں گے تب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ مقبول ہیں اور باقی پارٹیوں جو کس طرح تک نواز جو کا بیانے جارے کس طرح تک مقبول ہیں آج کے لئے تنہا اجازت دے اللہ حافظ